میں نے سوشل میڈیا کچھ دیکھا ہے اور جس میں میرے سامنے کچھ ویڈیو کلپس آئیں سنم جاویز خان صاحبہ کے اور وہ انتہائی نامناسب ہیں ان کے اندر جو الفاظ اسعمال کیے گئے ہیں وہ انتہائی نیگٹیو ہے بدزبانی کے زملے میں آتی ہے تو اگر جب منصور عثمان آوان صاحب یہ گرانٹی دے رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی اکرمی میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو کیا آپ انشور کرتے ہیں کہ یہ سنم جاویز خان صاحبہ دوبارہ اس طرح کی انتہائی نامناسبی زبان استعمال لے کریں گی آپ کی طرف سے کیا شورٹی ہے تو اس کے اوپر میانی شفاق ایڈوکیٹ نے دالت کے روبرو یہ گرانٹی دی اب سنم جاویز خان صاحبہ کے والد صاحب اور سنم جاویز خان صاحبہ کی جانت سے کہ آئندہ ان کی جانت سے اس طرح کے ڈیروگیٹری ڈیمارکس نہیں دیے جائیں گے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی لیکن اپنا مو جو ہیں اس کو تعالی لگائے رکھیں کوئی ایسی بات نہ کریں جس کے اوپر مزید ان کی لیے اور ان کی فیملی کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکے پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے ان کو کسی مقدمے میں آج یعنی جمعہ رات تک گرفتار نہیں کیا سنم جاویز خان اسلام آباد میں ہی قیام کیا اور وزیراللہ خیبر پختون کا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر انہیں خیبر پختون کا ہاؤس بھی منتقل کیا گیا اور آج جب آٹانی جنرل پاکستان منصور عثمان آوان عدالت میں پیش ہوئے میعا علی شفاق ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو وہ بتایا ہے گیا کہ ایک گھنٹہ قبل عدالت میں سماس سے قبل ایک گھنٹہ پہلے منصور عثمان آوان علی بخاری ایڈوکیٹ اور میعا علی شفاق کے درمیان ایک گھنٹہ تغییر ملاقات ہوئی جن میں انہوں نے چار سے پانچ چیزیں پہلے سے تیہ کی اور وہ آپس میں مل بیٹھ کے انہوں نے مشاوروں کے ساتھ معاملہ تیہ کری گیا تھا خوش سلوبی کے ساتھ کے سرم جعوید خان صاحبہ اب مزید اس طرح کے بیانات نہیں دیں گی جس سے کے لیے کسی کی دل آزاری ہو جو سخت الفاظ ہو یا بد زبانی کے زمرے میں آتے ہوں اور پھر اٹونی جنرل جب آج کمرہ عدالت میں جسٹس میگو لحسن اورنگزیب کے روگروہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں سٹیٹ کے بحاف پہ کہ ان کو پورے پاکستان میں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جتنے بھی ماضی مقدمات ہیں وہ اب ان کی بنیاد پر ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جو بلوچستان کو لیس رہداری رمان لینے کے لئے پہنچی تھی وہ بھی اس کو پرسو نہیں کرے گی اس کے اوپر جسٹس میگو لحسن اورنگزیب نے کہا کہ انور میں رسول عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک تو آپ عدالت کے روگروہ پیش ہوئے اور دوسرا آپ نے جو کنڈک شو کی ہے اور دوسرا جسٹس میگو لحسن اورنگزیب میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ دو دن تھے اشورہ کے اور جس دنوں ان کو گرفتار کرنے سے رکھا ہوا تھا تو میں نے سوشل میڈیا کچھ دیکھا ہے اور جس میں میرے سامنے کچھ ویڈیو کلپس آئیں سنم جاویز خان صاحبہ کے اور وہ انتہائی نامناسب ہیں ان کے اندر جو الفاظ اسعمال کیے گئے ہیں وہ انتہائی نیگٹیو ہے بدزبانی کے زملے میں آتی ہے تو اگر جب منصور عثمان آوان صاحب یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی اکرنے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو کیا آپ انشور کرتے ہیں کہ یہ سنم جاویز صاحبہ دوبارہ اس طرح کی انتہائی نامناسبی زبان استعمال لے کریں گی آپ کی طرف سے کیا شورٹی ہے تو اس کے اوپر میانی شفاق ایڈوکیٹ نے عدالت پر روبرو یہ گارنٹی دی اب سنم جاویز خان صاحبہ کے والد صاحب اور سنم جاویز خان صاحبہ کی جانت سے کہ آئندہ ان کی جانت سے اس طرح کی ڈیروگیٹری ڈیمارکس نہیں دی جائیں گے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جائے گی تو بہت ازاں عدالت نے ایک گارنٹی اور ڈیسپوز آف کردی خارج کردی ہے آپ سنم جاویز صاحبہ جو ہیں وہ کسی بھی مقدم میں گرفتار نہیں ہیں وہ آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں اس گارنٹی کے ساتھ کہ وہ آئندہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے